ہیلو مائی کیوریس فیلوز سوری ڈائنیسٹی بھی کہا جاتا ہے سور ڈائنیسٹی یا سوری ڈائنیسٹی سوری ڈائنیسٹی ان کا ٹائم پیریڈ ہے یہ سٹارٹ ہوئی تھی پندرہ سو چالیس میں اور اختتام ہوا تھا اس کا پندرہ سو پچپن میں پندرہ سو چالیس سے پندرہ سو پچپن تک یہ رہی تھی اور پندرہ سو چالیس میں ایک بیٹل ہوئی تھی اس کا نام ہے بیٹل آف کنوز کنوز پندرہ سو چالیس میں ہوئی تھی اور پندرہ سو انتالیس میں اس سے پہلے ایک بیٹل ہوئی تھی چوسہ بیٹل آف چوسہ یہ دونوں بیٹلز جو ہیں یہ ہوئی تھی شیر شاہ سوری اور مغل کنگ ہمائیوں کے بیج میں تو مغل کنگ ہمائیوں کو شکست ہوئی تھی اور پندرہ سو چالیس میں پھر شیر شاہ سوری ون رہے تھے وکٹری ان کو ہوئی تھی اور پندرہ سو چالیس میں سوری ڈائنیسٹی کی بنیاد رکھی گئی تھی اور یہ پندرہ سو پچپن میں اختتام پذیر ہوئی تھی اور پندرہ سو پچپن میں کس سے مہمائیوں نے ہی واپس آ کر اپنا جو کنگڈم ہے واپس لے لیا تھا یہاں سے اور لاسٹ گنگ تھے آدلشاہ سوری تو یہ جو سوری ڈائنیسٹی ہے اس کے بارے میں یہ افغان ڈائنیسٹی تھی یعنی یہ سوری جو تھے یہ سور جو تھے یہ افغان تھے ان کو سور بھی کہا جاتا ہے سور یہ افغان تھے افغانستان سے یہ آئے تھے اور پشتون ٹرائب سور جو سور ہے یہ پشتون ایک ٹرائب ہے سور وہاں اس نام سے ان کو سوری بھی کہا جاتا ہے سور کہا جاتا ہے پشتون ٹرائب تھی سور اور ان کے جو فاؤنڈر ہیں وہ کون تھے شیرشاہ سوری شیرشاہ سوری جو ہیں وہ فاؤنڈر ہیں شیرشاہ سوری کا ریال نیم کیا ہے فرید خان اور کیپیٹل ان کا تھا ساسا رام ساسا رام کہاں پر ہے بیہار انڈیا میں بیہار انڈیا میں ساسا رام ہے وہ ان کا کیپیٹل تھا سوری ڈائنسٹی کا اور یہ کہاں سے کہاں تک فیلی ہوئی تھی یہ فیلی ہوئی تھی چٹا گانگ رکھائن میانمر یعنی میانمر جو ہے جس کو پہلے برما کہا جاتا تھا ان کی سٹیٹ ہے رکھائن وہاں سے لے کر اور ادھر سے بنگلہ دیش والی بنگال والی سائٹ سے چٹا گانگ سے لے کر بلوچستان تک یعنی پاکستان کا جو ویسٹ سائٹ ہے بلوچستان وہاں تک یعنی پاکستان کے انڈ ادھر بلوچستان سے لے کر بنگلہ دیش تک چٹا گانگ تک اور جو نورت سائٹ سے آگے پھر میانمر جو برما ہے وہاں کی سٹیٹ رکھائن تک یہ پورا ایریا تھا جو تھا یہ سوری ڈائنسٹی کا تھا تو انہوں نے کیا کیا جو ایڈوانسمنٹس کی تھی اور کیا کیا اچیومنٹس تھی ان کے بارے میں بات کرتے ہیں گرینڈ ٹرنک روڈ گرینڈ ٹرنک روڈ بنوایا تھا شہرشاہ سوری نے روتاس فورٹ یہ گرینڈ ٹرنک روڈ جو ہے یہ جو ہے یہ کہاں سے یہ بھی چٹا گانگ یعنی کابل تک چٹا گانگ سے کابل تک ہے یہ اور روتاس فورٹ انہیں بنوایا تھا شہرگرڈ ایک سٹی تھا یہ بنوایا تھا جس شہرگرڈ کا پرانا نام ہے دینپنا دینپنا سٹی دینپنا ہمائیوں نے بنوایا تھا اور شہرشاہ سوری نے اس کو مسمار کیا تھا اس کو ڈسٹرائی کیا تھا اور دوبارہ شہرگرڈ کے نام سے وہیں پر شہر بنوایا تھا روپی کوئن انہیں نے سٹارٹ کیا تھا فرسٹ جو کوئن تھا وہ ون سیمٹی ایٹ گرینز کا تھا اور ہمائیوں سے انہوں نے دینسٹی چھینی تھی اور ہمائیوں نے ہی واپس پھر ان سے دینسٹی چھینی تھی فرسٹ جو کینگ تھے وہ تھے شیر شاہ سوری اور لاسٹ جو کینگ تھے وہ تھے آدل شاہ سوری اور یہ یعنی سوری دینسٹی کے بارے میں آپ کو بتایا ہے ہم نے تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو سوری دینسٹی ہے ان کے جو کینگ ہیں ان کو ہم دیکھتے ہیں ان کی ڈیٹ وائز اور جو فرسٹ ہے جو اسکین کے جو فاؤنڈر ہیں اور جو فرسٹ جو کنگ تھے ان کا نام تھا شیر شاہ سوری اور آپ جانتے ہیں شیر شاہ سوری جو ہیں وہ ان کا ٹائم پیریڈ تھا پندرہ سو چالی سے پندرہ سو پنتالیس تک پندرہ سو چالی سے پندرہ سو پنتالیس تک ان کا ٹائم پیریڈ تھا اور یہ فاؤنڈر تھے یعنی فاؤنڈر آف ڈائنیسٹی تھے شیر شاہ سوری اور آگے دوسرے نمبر پر ہیں اسلام شاہ سوری اسلام شاہ سوری کا ٹائم پیریڈ ہے پندرہ سو پنتالی سے پندرہ سو چوون تک اور یہ سن آف شیر شاہ سوری تھے یعنی جو فونڈر ہیں شیر شاہ سوری ان کے یہ بیٹے تھے بیٹے تھے اسلام شاہ سوری پندالی سے چوون تک اور آگے ہیں فیروز شاہ سوری فیروز شاہ سوری کا ٹائم پیریڈ ہے پندرہ سو چوون یعنی فیفٹین ہنڈر فیفٹی فور یہ ایک سال سے بھی کم عرصہ رہے تھے اور یہ سن آف اسلام شاہ سوری تھے یعنی یہ جو سابقہ ہیں اسلام شاہ سوری ان کے یہ سن تھے فیروز شاہ سوری اور جو گرینڈ سن تھے وہ شیر شاہ سوری کے گرینڈ سن تھے یہ فیروز شاہ سوری اور ان کے آگے آتے ہیں آدل شاہ محمد آدل شاہ کا ٹائم پریڈ ہے 1554-1555 تک یعنی ایک سال کے لگباب ان کا عرصہ ہے اور یہ سن ان لا تھے شیر شاہ سوری کے یعنی شیر شاہ سوری جو فاؤنڈر ہیں ڈانیسٹی کے ان کے یہ سن ان لا تھے آدل شاہ محمد آدل شاہ اور آگے ہیں ابراہیم شاہ سوری ابراہیم شاہ سوری کا ٹائم پریڈ ہے 1555 یعنی ایک سال سے بھی کم عرصہ یہ بھی رہے تھے اور یہ برادر ان لا تھے شیر شاہ سوری کے فاؤنڈر آف جو ڈانیسٹی ہیں شیر شاہ سوری ان کے یہ برادر ان لا تھے ابراہیم شاہ سوری اگلے نمبر پر آتے ہیں سکندر شاہ سوری جو سکندر شاہ سوری ہے ان کا بھی ٹائم پیریڈ پندرہ سو پچپن ہی ہے یعنی یہ بھی کچھ عرصہ ہی رہے تھے اور یہ بھی برادر انلا تھے شیر شاہ سوری کے فونڈر آف ڈائنیسٹی کے یہ بھی برادر انلا تھے سکندر شاہ سوری پندرہ سو پچپن میں اور آگے آتے ہیں جو لاسٹ کنگ ہیں لاسٹ جو امپیرر ہیں سوری ڈینیسٹی کے ان کا نام ہے آدل شاہ سوری آدل شاہ سوری کا ٹائم پیریڈ ہے 1555 to 1556 تک یعنی 1555 سے 1556 تک یعنی لگ بگ ایک سال کا عرصہ یہ کینگڈم ان کے پاس رہا تھا اور یہ برادر آف سکندر سوری تھے سکندر شاہ سوری یہ جو ہیں سکندر شاہ سوری سکندر شاہ سوری برادر ان لا تھے شیر شاہ سوری کے ان کے یہ بھائی تھے آدل شاہ سوری برادر آف سکندر سوری کے برادر تھے اور یہ ہے ان کا مطلب کہ سیون کینگ تھے سیون ساتھ تھے اور ان کے فاؤنڈر جو ہیں وہ شیر شاہ سوری تھے اور جو لاسٹ کینگ ہیں ان کا نام تھا آدل شاہ سوری تو یہ ہم نے ان کو کرونالوجیکل ہم نے ان کا آرڈر دیکھ لیا اور ان کی ڈیرس دیکھ لی تو اب ہم اینڈ پہ دیکھتے ہیں جو فاؤنڈر ہیں سوری ڈانیسٹی کے شیرشاہ سوری ان کے بارے میں ڈیٹیل کے ساتھ کیونکہ اس ڈانیسٹی میں ایک شیرشاہ سوری ہی فیمس ہیں اور ان ہی کے بارے میں زیادہ در کوئیسٹن آتے ہیں باقی کو ہم نے بریفلی کیا ہے اور ان کو ہم ذرا ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں تو شیرشاہ سوری کب پیدا ہوئے تھے چودہ سو بہتر میں فورٹین ہنڈر سیونٹی ٹو میں پیدا ہوئے تھے کہاں پیدا ہوئے تھے ساسا رام میں ساسا رام ساسا رام جو ہے ساسا رام جو ہے یہ انڈین سٹیٹ بیہار بیہار میں ایک شہر ہے بیہار میں ساسا رام یہاں پہ پیدا ہوئے تھے فورٹین ہنڈر سیونٹی ٹو میں اور ان کی ڈیتھ ہوئی تھی 1545 میں 1545 میں ان کی ڈیتھ ہوئی تھی ڈیتھ کہاں ہوئی تھی کلنجر میں کالنجر کالنجر میں ان کی ڈیتھ ہوئی تھی پیدا ہوئے تھے ساسا رام میں شیر شاہ سوری ان کا جو اریجنل نیم ہے وہ یہاں پہ میں نے لکھا ہے اریجنل نیم تھا فرید خان لودی ان کا اریجنل نام تھا فرید خان لودی اور یہ پشتون ٹرائب سور پشتون ٹرائب ہے ایک سور سور سے یہ تعلق رکھتے تھے وہاں سے بلونگ کرتے تھے اور یہ افغانستان سے ان کے جو انسیسٹرز ہیں ان کے اباؤ اجداد ہیں وہ افغانستان سے آئے تھے افغانستان سے ان کے انسیسٹر آئے تھے ابراہیم خان جو ہیں ان کے دادا تھے اور وہ گھوڑوں کا بزنس کرتے تھے یعنی گھوڑوں کا بیوپار کرتے تھے اور ان کو زمین دی گئی تھی لینڈ ان کو دی گئی تھی نارنال میں نارنال کہاں پر ہے ہریانہ میں ہریانہ میں نارنال ہے وہاں پر ان کو جاگیر دی گئی تھی اور یہ جاگیردار بن گئے تھے جاگیردار بن گئے تھے ان کے جو دادا ہیں ابراہیم خان نارنال ہریانہ میں ان کو زمین دی گئی تھی اور ان کے فادر جو ہیں ان کا نام تھا حسن خان ان کے فادر کا نام تھا حسن خان اور اب شیر شاہ سوری جو ہے انہوں نے اپنا مطلب اپنی زندگی کہاں سے سٹار کی سب سے پہلے یہ تھے بابر زہیر الدین بابر جو مغل کینگ ہیں فرسٹ مغل کینگ ان کی آرمی میں تھے پرائیویٹ پرائیویٹ ایک ترم استعمال کی جاتی ہے پرائیویٹ اس کو کہا جاتا ہے کہ جو نچلے درجے کا ایک سیپائی ہوتا ہے نچلے درجے کا سیپائی خاص طور بریٹش آرمی میں بھی یہ ترم استعمال ہوتی ہے اور یہاں انڈیا میں بھی استعمال ہوتی ہے تو پرائیویٹ کے طور پر یعنی ایزے پرائیویٹ انہوں نے بابر آرمی میں سب سے پہلے جوائننگ کی تھی اور وہاں سے اپنا سفر زندگی کا شروع کیا تھا پھر یہ آہستہ آہستہ ترقی کرتے گئے اور جب بابر کی ڈیتھ ہو گی تھی پندرہ سو تیس میں اس کے بعد ان کے بیٹے ہمائیوں بنے تھے تو ہمائیوں ایک مشن پر گئے ہوئے تھے تو پندرہ سو سائنٹیس میں فیفٹین ہیڈر تھارٹی سیون میں انہوں نے بنگال کو کیپچر کر لیا تھا پندرہ سو سائنٹیس میں بنگال کو کیپچر کر لیا تھا اور پندرہ سو انتالیس میں چوسہ کے مقام پر ہمائیوں کے ساتھ ان کی بیٹل ہوئی تھی ہمائیوں کے ساتھ اور اس بیٹل میں اس نے ہمائیوں کو ہرایا تھا اور پندرہ سو چالیس میں بیٹل کنوج ہوئی تھی وہ بھی ہمایوں کے ساتھ ہوئی تھی اور اس میں بھی انہوں نے ہمایوں کو ہرایا تھا اور پندرہ سو چالیس میں ہمایوں جو ہیں وہ ہندوستان سے یہاں سے دلی سے نکل گئے تھے یعنی اس علاقے سے نکل گئے تھے اور دربدر بھٹکے تھے تو پندرہ سو چالیس میں شیرشاہ سوری نے سوری ڈائنیسٹی کی بنیاد رکھی تھی پندرہ سو چالیس میں انہوں نے قبضہ کر لیا تھا اور مغل یعنی مغل سلطنت کا خاتمہ کر دیا تھا اور تمام علاقے جو مغل سلطنت میں تھے تمام علاقے انہوں نے اپنے قبضے میں لے لیا تھے وہ کون کون سے علاقے تھے وہ پاکستان کے جو ہیں بلوچستان سے لے کر چٹا گانگ ڈاکا تک اور آگے میان مار تک یہ تمام علاقے انہوں نے کیپچر کیے تھے اس کے بعد انہوں نے ایک بیٹل لڑی تھی مالوہ اور ایک بیٹل لڑی تھی ماروار پندرہ سو تنتالیس میں ماروار اور مالوہ یہ ان کی امپورٹنٹ بیٹلز ہیں آپ نے اس کو یاد رکھنا ہے یہ سنتیس انتالیس چالیس اور یہ آگے جو دو بیٹلز ہیں ان کے بعد ہم دیکھتے ہیں ان کی ملٹری کے بارے میں انہوں نے جب یہ کنگ بن گئے تھے تو انہوں نے کیا کیا کام کیے تھے تو وہ یہاں پہ میں نے لکھا ہے وہ ہے ملٹری سب سے پہلے انہوں نے ملٹری کو بہت طاقتور کیا تھا اور ایک اسٹیبلش ملٹری انہوں نے ہندوستان میں کریئٹ کی تھی اور اس کے بعد انہوں نے لینڈ ریونیو سسٹم جو ہے اس میں انہوں نے کافی اصلاحات کی تھی لینڈ ریونیو سسٹم میں ملٹری میں لینڈ ریونیو سسٹم میں اور ٹیکس کلیکشن میں ایک اور ان کا ٹیم ہے ٹیکس کلیکشن ٹیکس کلیکشن میں بھی انہوں نے کافی اصلاحات کی تھی شیرشاہ سوری نے یہ لکھنا اور آگے انہوں نے ایک جی ٹی روڈ گرینڈ ٹرنک روڈ گرینڈ ٹرنک روڈ بنوایا تھا جو شروع ہوتا تھا چیٹا گانگ سے لے کر کابل تک چیٹا گانگ یعنی جو مجودہ بنگلہ دیشی وہاں سے لے کر کابل تک یہ جاتا تھا روڈ گرینڈ ٹرنک روڈ اور اس کے بعد انہوں نے روپی کرنسی جو آج روپیہ استعمال ہوتا ہے پاکستان انڈیا میں انڈونیشیا میں اور نیپال وغیرہ میں تو یہ جو کرنسی ہے یہ بھی انہوں نے شروع کی تھی شیرشاہ سوری نے روپی کرنسی اس کے بعد انہوں نے ایک سیٹی بنایا تھا شیرگڑ سب پہلے اس شیرگڑ جہاں پر ہے پہلے یہاں پہ ہمایوں نے ایک شہر بنایا تھا جس کا نام تھا پیرپنا سیٹی پیرپنا سیٹی بنوایا تھا ہمایوں نے اور اس شہر کو اس نے ڈسٹری کیا تھا تباہ کر دیا تھا شہر کو روسی جگہ اور انہوں نے ایک نیا شہر بسایا تھا جس کا نام رکھا تھا اپنے نام کے ساتھ شیرگڑ اور اس کے بعد پٹنا انہوں نے پٹنا جو سیٹی ہے یہ بھی انہوں نے بنایا تھا پہلے اس کا نام تھا پاتلی پترہ اس طرح کا یہ پرانا اس کا نام تھا اور پاتلی پترہ جو ہے یہ ان کا اس کو انہوں نے اس کی جگہ پہ یعنی کہ پتنا اس کو دوبارہ اسٹیبلش کیا تھا شہر کو بھیرا شہر بنایا تھا پاکستان میں روٹا تاس فورڈ جو جے لم میں ہے جے لم میں یہ بھی انہوں نے بنوایا تھا تو یہ ان کے بارے میں ہم نے ڈسکس کر لیا اور اس کے بعد ان کی ڈیتھ کاب ہوئی تھی ڈیتھ ہوئی تھی پندرہ سو پنتالیس میں کلنجر فورڈ میں کلنجر فورڈ میں پندرہ سو تنتالیس میں یعنی فورٹی تھیری میں یہ اس موہم پر نکلے تھے اور وہاں پر یہ قبضہ کرنا چاہتے تھے یہاں پر لڑ رہے تھے کلنجر میں جب کلنجر فورڈ میں انہوں نے گن پاورڈر کا استعمال کیا تھا گن پاورڈر کا استعمال کیا تھا اور وہاں پر ہی ایک سرنگ جو تھی مائن جو تھی یعنی کہ بچھائی ہوئی وہ پھٹنے سے یہ زخمی ہو گئے تھے اور وہیں ان کی ڈہتھ ہو گئے تھی فیفٹین ہنڈر فورٹی فائی میں گن پاورڈر کی وجہ سے یہ امپورٹنٹ کوئیسٹین ہے کالنجر فورٹ کو یہ کیپچر کرنے لگے تھے تو ان کا جو ٹوم ہے وہ ساسا رام میں ہے اور ان کے بارے میں ایک جو ان کی ہسٹری پہ ایک بک لکھی ہوئی ہے اس بک کا نام ہے ہسٹری آف شیر شاہ سوری ہسٹری آف شیر شیر شاہ سوری ان کی ہسٹری پہ جو بک لکھی ہوئی ہے وہ کس نے لکھی ہے وہ لکھی ہے اباز خان سروانی نے اباز خان سروانی نے ہسٹری آف شیر شاہ سوری لکھی ہے تو فرینڈز یہ شیر شاہ سوری کے بارے میں اور سوری ڈانسٹی کے بارے میں پورا ہم نے ڈسکس کیا ہے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ سیشن پسند آیا ہے تو اس کو پلیز لائک کر دیں اور اگر ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں